اس جنگل میں سبھی پکشی ایک جیسے نہیں تھے کوئی دکھی تھا کوئی سکھی تھا کوئی امیر تھا کوئی گریب تھا انہی گریب پکشیوں میں ایک منی نام کی چڑیا بھی تھی جو گوری کوئے کے یہاں کام کرتی تھی چلو بیٹا گوری آنٹی کے گھر چلے میں وہاں کام کروں گے تم بیٹھ جانا نہیں ممی میں نہیں جاؤں گی گوری آنٹی مجھے ڈانٹی ہے بیٹی میں تمہیں گھر میں اکیلی چھوڑ کر نہیں جا سکتی اس لئے تم میرے ساتھ چلو منی اپنی بیٹی کے ساتھ گوری کے یہاں کام کرنے چلی جاتی ہے گوری کے گھر منی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی تم یہاں بیٹھو میں گھر کی صفائی کروں پھر ہم گھر چلیں گے یہ کیا منی تم اسے پھر ساتھ لے آئی یہ کیا کرے گی یہاں سارا فرش گندہ کر دے گی اس کے پیر کتنے گندے ہیں نہیں مالکن ایسا کچھ نہیں ہوگا میں نے آج ہی اپنی بیٹی کو اچھی طرح نیل آیا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو اب گھر کا کام کرو کیا باتیں ہی سناتی جاؤگی جا گھر کا کام بھی کروگی تب ہی منی گھر کا کام کرنے لگ جاتی ہے اُدھر گوری کا بیٹا کھیلنے کے لیے منی کی بیٹی کے پاس آ جاتا ہے گوری کا بیٹا ٹرین سٹارٹ کر کے چلیہ کے بچی کی طرف بیز دیتا ہے چیڑیا کی بیٹی بولی یہ گاڑی کتنی اچھی ہے اس کا رنگ کتنا اچھا ہے ارے چیڑیا تم میری گاڑی گندی مت کر دے نا ممہ کہتی ہے گریب بچوں کے ہاتھوں میں کٹانو ہوتے ہیں ایسا کہہ کر جگو اپنے کھلونوں سے پھر سے کھیلنے لگ جاتا ہے جگو وہر ٹرین وہیں پر چھوڑ کر خود چلا جاتا ہے اور چیڑیا کی بیٹی وہ ٹرین دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے اسے چلانی نہیں آتی پر وہ خوش ہوتی ہے پتہ نہیں چیڑیا کی بیٹی کے دماغ میں کیا آتا ہے وہ اس ٹرین کو سنبھال کر رکھ دیتی ہے تب ہی منی آتی ہے اور کہتی ہے چلو بیٹی اپنے گھر چلے میرا سارا کام ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تب ہی چیڑیا کی بیٹی گھر میں بیٹھ کر سوچتی ہے مجھے ٹرین سے کیا لینا میں اپنی ممہ کے ساتھ خوش ہوں ادھر جگو اپنی ماں گوری سے کہتا ہے ممہ میری ٹرین نہیں مل رہی ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے بیٹا تم نے ادھر ادھر کہیں رکھ دی ہو گئی نہیں ممہ میں نے یہیں پر رکھی تھی بیٹا وہ چڑیا کی بیٹی آئی تھی کہیں وہ نہ لے گئی ہو آج کل گریب کے بچے چوری بھوت کرتے ہیں تب ہی گوری اور اس کا بیٹا جگو چڑیا کے گھر جاتے ہیں ادھر منی اور اس کی بیٹی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر چڑیا اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا میشہ میند سے کام کرنا جب تمہارے پیتا کی مریتی ہوئی اس کے بعد میں میند کر کے ہی تمہیں پالا ہے تب ہی چڑیا کو کسی کے دروازہ کھڑکانے کی عواج آتی ہے وہ بولتی ہے میں بیٹا ابھی دیکھ کر آتی ہوں ارے مالکن آپ یہاں کیا ہوا منی تمہاری بیٹی کہاں ہے اس نے جگو کی گاڑی چرائی ہے تب ہی منی گوری اور اس کے بیٹے جگو کو گھر میں لاتی ہے بیٹی یہ گوری آنٹی کیا کہہ رہی ہے تم اس کے بیٹے کی گاڑی لائی ہو نہیں ماما میں نے کوئی گاڑی نہیں چرائی میں نے تو اس کو سنبھال کر رکھ کر آئی ہوں ماما میں نے گاڑی وہاں سنبھال کر اس لئے رکھی تاکہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ گوری آنٹی بول رہی تھی تمہارے بچے گندے ہیں اور چور ہیں اور جب آپ نے مجھے چلنے کے لئے کہا تو میں آپ دونوں کو بتانا بھول گئی چلو ماں میں آنٹی کے گھر پر آپ کو ٹرین دکھاتی ہوں دیکھا مالکن ہم چور نہیں ہیں میری بیٹی نے کوئی گاڑی نہیں چرائی تبھی منی اور اس کی بیٹی گوری اور جگو کے ساتھ اس کے گھر جاتے ہیں تبھی چیچی کہتی ہے دیکھو ماما وہ رہی ٹرین میں نے ٹرین نہیں چرائی تبھی گوری کہتی ہے بہن مجھے معاف کر دو میں بہت زیادہ بول گئی تبھی منی کہتی ہے گوری بہن ہر کوئی چور نہیں ہوتا گوری بہن ہم اپنے بچوں کو ایسے سنسکار نہیں دیتے ہم گریب ہوئے تو کیا ہم محنت سے کمانا جانتے ہیں